ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان سے ہوا تو وہاں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھا سور و قطار رو رہا تھا آپ علیہ السلام نے رونے کا سبب پوچھا تو کہنے لگا یہ میری زوجہ کی قبر ہے یہ میری چچا کی بیٹی تھی مجھے اس سے بہت پیار تھا میں اس کی جدائی پرداشت نہیں کر سکتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہو تمہیں اللہ کی حکم سے تمہاری بیوی کو زندہ کر دوں اس نے بے قرار ہو کر کہا ہاں ایسا ضرور کر دیجئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حفشی غلام بہار نکلا جس پر آگ کے شولے بھڑک رہے تھے اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر با آواز بلند کہا لا الہ الا اللہ اس رسول اللہ اس کا یہ کہنا تھا کہ آگ بجھ گئی عذابِ الہی اس سے دور ہو گیا اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میری بیوی کی قبر یہ نہیں بلکہ دوسری ہے آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ عزوجل کے حکم سے اٹھ جا قبر پھٹی اور اس میں سے ایک حسین اور جمیل عورت باہر نکل آئی اس شخص نے دیکھتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لی اور کہا اے رواللہ یہیں میری بیوی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر آگے تشریف لے گئے وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش تھا کچھ دیر بعد اس پر نین کا غلبہ ہوا اور وہ وہیں سو گیا اس کی بیوی اس کے قریب بیٹھی رہی اتنے میں وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا شہزادے نے اس عورت کو دیکھا تو اسے پسند آ گئی عورت کو بھی شہزادہ پسند آ گیا اور وہ اپنے شور کو سوتا چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلے گئے جب اس مرد کی آنکھ کھولی تو اپنی بیوی کو نہ پا کر بہت پریشان ہوا دھونتے دھونتے شہزادے کے اس محل تک پہنچ گیا وہاں اسے اپنی بیوی نظر آئی تو کہا یہ میری بیوی ہے شہزادے نے کہا تم چھوڑ بولتے ہو یہ تو میری لانڈی ہے یقین نہیں آتا تو اسے سے پوچھ لو یہ سن کر اس بے وفا عورت نے فوراں کہا ہاں میں شہزادے کی لانڈی ہوں میں تو تمہیں جانتی تک نہیں تم بے جا مجھ پر الزام لگا رہے ہو یہ سن کر وہ روتا ہوا محل سے واپس آ گیا کچھ دنوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو عرض کی اے رواللہ علیہ السلام میری بیوی جسے آپ نے زندہ کیا تھا اب شہزادے کے پاس ہے شہزادہ اپنی لانڈی بتاتا ہے اور وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ میں شہزادے کی لانڈی ہوں تمہاری بیوی نہیں آپ ہمارے فیصلہ کر دیجئے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا کیا تو وہی نہیں جسے میں نے اللہ عز و جل کے حکم سے زندہ کیا تھا عورت نے کہا نہیں میں وہ نہیں ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو ہماری دیوی چیز واپس کرتے اتنا فرمانا تھا کہ وہ جھوٹی اور بے وفا عورت مردہ ہو کر زمین پر کر گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے مرد کو دیکھنا چاہتا ہو جو کافر ہو کر مرا تھا پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کر کے ایمان کی دولت سے نوازا تو وہ اس حبش غلام کو دیکھ لے اور جو شخص ایسی عورت کو دیکھنا چاہے جو ایمان کی حالت میں مری پھر اللہ عز و جل نے اسے زندہ کیا اور وہ کفر کی حالت میں مری تو وہ اس عورت کو دیکھ لے